بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو اپنا کچھن کا دکھا رہی ہوں کچھ اصل میں آج میرا تھا پروگرام کہ میں اپنا کچھن ذرا سیٹ کروں دراصل ایک چیز آپ کو یہ بھی بتانی تھی کہ یہ کچھن نہیں ہے ہمارا یہ قسم کا کچھن کا کارنر ہے تو کچھن میرا ویسے نیچے ہے اوپر کمرہ ہے تو میں وہیں پہ میں ویڈیوز وغیرہ بناتی ہوں کیونکہ نیچے نا کام کرتے ہو کوئی مہمان آ جاتا ہے یا کوئی اچانک آ جائے تو بڑی ہوتی ہے تو پھر میں آپ آج دکھا رہی ہوں کہ یہ ہمارے کچھن کا حال برا ہوئے تو یہ کچھ برتن خراب پڑے ہیں یہ چیزیں جویں صاف صوف کرنے والی ہیں یہ سبزیوں کا سٹینڈ ہے اس کا بھی حال برا ہے یہ چیزیں یہاں پہ ڈبی شبے پڑے ہیں مسالے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ڈیلنے ہوئے تو یہ ساری چیزیں میں نے سیٹ کرنی ہے اچھے طریقے سے لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں اسٹیپ کون کون سے پیوز کرتے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ تھوڑی جگہ پہ ہم اپنی چیزوں کو کیسے منیج کر سکتے ہیں بہت اچھی یہ ویڈیو ہے یہ بچیوں کے لیے بھی بڑی کمال کی ویڈیو ہے اس میں یہ ہے کہ بچیوں جو ہیں وہ سیکھ سکتی ہیں کاؤں کو اچھے طریقے سے تو میں اب یہ آپ لوگوں کو بتاؤں گے سب سے پہلا ہمارا یہ اسٹیپ ہوگا سب سے پہلے برطن دھوئیں گے اور برطن دھونے کے بعد باقی جو سٹیپ برطن میں سارے دھو لیے اور یہ جو میں اپنی چھوٹی چار پہ وہ بھی اٹھا کے اوپری لے آئی یہ ٹوکریہ بھی میں نے دھو لیا جو میں آپ کو دکھا رہی سی جس میں برطن شرطن جو ہے وہ کروں تو وہ ہے تحریم اس کے گر گئے اٹھاؤ ٹھیک ہے اور یہ برطن ہمارے دھوڑ چکے اب ہم کیا کرتے ہیں اب یہاں پہ یہ صورتحال ہے یہ ویسی سارا کچھ پڑا ہے تو تحریم دھاؤ ساری چیزیں اٹھا کر رہے ہیں ٹیبل پر رکھو ایک ایک چیز اٹھاؤ رہے ہیں آج مجھے ایک چیز کی بڑی اسے خوشی ہوئی ہے کہ تحریم کو میں پہلی آواز پہ کوئی کام کا کہہ رہی ہوں بھاگ کے کر رہی ہے مجھے بڑا اچھا لگ رہے ہیں پہلے بھی کرتی ہم پہلے بھی کرتی ہو لیکن میں پہلی آواز پہ نہیں ایسے تحریم یہ تو مانو یہ ساری چیزیں نا تحریم نیچے رکھ رہی ہے پہلے ہم نے یہ پوری جگہ ساف کرنیے اچھے طریقے سے یہ بھی اتارو اس میں بہت خزانے ہیں بڑی چیزیں ہیں جو نگلنے والی ہیں سیٹ ہونے والی ہیں یہ رکھ دے سکتا اچھا یہ تبا اٹھالو باقی چولا میں خود رکھتے دوسرا بیٹھا جب جگہ ساف ہو جاتی ہے سکتے حال یہ بہت زیادہ کچھن میں چیزیں ہوتی ہیں اور اب چلو جی میں اسے پکڑ دھرا میں اٹھاتے ہوں چولا سوائی کرتے ہوں سوائی کرتے ہوں سوائی کرتے ہوں سوائی کرتے ہوں اسے نہیں کرنا چاہیے اس سے یہ تسار مٹی اوڑاڑا کے پاکی جو ساف چیزیں اس پر بھی پڑ جاتی ہے سارا اچھے طریقے سے ساف کر دیں گے اس کو اور میں دوسری سائٹ پہ کر رہی ہوں سائٹ پہ کر رہا ہوں سوائٹ پہ بھر برطن پڑے سارا اس پر نہ جائے یہ ہو چکے ساف اب میں نے پہلے خوش کپڑ سکیتا ہلکا سا گیلا گر اس کو میں یہ دیکھیں تحریم پردہ لگا رہی ہے سیٹ کر رہی ہے اس کو اپر میں نے آپ کو دکھایا تھا تحریم اپر سے اس کو سیٹ کرو وہ اس سائٹ سے یہ سیٹ ہاں ٹھیک ہے اب پھر رکھیں ادھر سے ایک دفعہ اس کو پیج کھاسے بس ادھر سے بھی سیٹ کرنا پھر آجائیں چولہ میں نے ساف کر دی ہے اور یہ رکھ بھی دیا ہے اب میرے پاس جب کچھ ایسی جگہ ہو آپ کے پاس جگہ تنگ ہو اور آپ کے پاس چیزیں زیادہ ہوں تو کچھ ان کو اس طریقے سے آپ کو سٹ کرنا چاہیے جس سے وہ چیزیں مثل تھوڑی چیز میں آکے اور جگہ کم گھرے تو یہ میرے پاس ایک مسالے مسالے والا ڈبا ہے مسالے پڑے ہیں ویسے تھوڑے تھوڑے کچھ چیزیں ایسے ہی تریقے سے رکھیں نہیں تو میں اب یہ اس میں یوں کر رہی ہوں کہ میں ساری مسالے اس میں ڈار رہی ہوں یہ میرے پاس وائٹ پیپر ہے یہ لائچیں میں نکال دیتی کر دیتے اس کو ہم بھار دیتے ہمارے ہمارے سارے ریڈی ہو جکے میں نے اس میں سارے ڈال دی ہیں میں اس کو کرتے ہوں بند اور یہ دیکھیں اس کے اسے کتنی جگہ ہوں ہم نے توی تیرے ڈبے آ رہے تھے اب یہ ہمیں رکھ رہے ہیں یہ سمائے شب پر جو نکلا سارا وہ اس کو باہر پھینگتے ہیں اب برتنوں کا سٹینڈ میں نے دھولیا سکا لیا اس کو اچھا دریقے سے یہاں میں رکھ رہی ہوں اب میں یوں کر رہی ہوں کہ اس میں برتن جہاں اپنے پیٹے سٹھ کر دیتے یہ پیٹے ہمارے جو اوزنی اچھا برتن میں جو برتنوں پر پڑے تھے کیونکہ سارا سامان اچھے یہ کبھی کچھ چیزیں اوپر ہیں کچھ جیسے جیسے چیزیں پڑی تھی تو میں جہاں وہ برتن سارے میں اس میں لگا دیا ٹوکری ہماری فارے ہو چکی اب میں کیا کر رہی بے کار کام ہے بڑا ہے ہونی چاہیے جیسے یہ میڈیسن پڑی ہے لگا یہ کبھی کام تو نہیں کیا کریں کام یہ کیا تھا یہ میں پدینہ اپنے طرف سے بڑا پدینہ رکھا تھا خوش کھونے کے لیے بہت ضرور پڑ جاتی بیمار ہو جاتا تو ما شاء اللہ ادھر ادھر ہی لگے یہ دکھر ہو مجھے زکام ہو گیا یہ مسالے رکھتے ہو سٹینڈ اس میں سے جتنی جو ہماری کام کی چیز ہیں وہ ساری میں الگ کر دیم اس طرح اس میں نکال دی جاتے ہیں پیاز بھی بہت کچھ بڑا ہے مطلب وہ نا ترتیب سے بڑا جب تک ترتیب نہ ہو تو نا اس بیش سب کچھ ہو لیکن وہ کچھ بھی اچھا ہی لگتا پیاز پڑے سارے ادر اکلے سنگ یہ پڑے لیمون پڑے بہت چیزیں ہیں لیکن اگر دگر کسی کا کوئی مو سر نہیں ہے میں اچھا لگتا ہے بھات چیز سہی مینج ہو پڑی ہو تو بہت اچھ بت مجبوری بھی مجھے ٹائم نہیں رکھتا آج میں نے سوچا تھا کہ میں انشاءالل لازمی پناہوں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو چاہیے اپنی چھوٹی بچیوں کو بڑی بھوری ہوتی ہیں جیسے اب یہ تحریم ہے تو ساتھ لازمی رکھتی ہوں اسے بھی بتاتی ہوں اب یہ جو ہے نکال کے جو بھی ساتھ کرتے ہوں پھر ہم دکھاتے ہیں آپ رکھتے دیکھیں یہ سیٹ ہو چکے یہ ایک چگیر تھی ایسی خراب سی میں سیٹ کر دی اکثر چیزیں رکھتے چھوٹی جیسے میرچے ہوگی کوئی لیسن کا جوا ہوگئے وہ سارا اس میں سے بیچ نہیں کہ نکل جاتا نیچے تو میں نے اس میں فٹ کر دیا کچھ چیز اور بھی رکھنا جاتے نیچے رکھ سکتے ہیں اوپر میں نے ساری چیزیں صاف طریقہ کے رکھ دیا جگہ اپنی بچانی ہے یہ دیکھیں یہ میز ہے جو میں آپ دکھا رہی ہوں اس کے نیچے کافی جگہ ہے یہ دیکھیں میں اس کے نیچے کر رہی دیکھیں یہ گیا اس کے نیچے ٹھیک ہوگی جگہ بچ گئے ہماری یہ دیکھیں اب ضرور تو کہ میں نکال ہوں ہاں یہ والی ٹوکری پنک جو میں آپ کو دکھا رہی لکڑی کا لیکن اب ظاہر ہے اس پہ کچھ بھی نہیں کر رہے تو میں یہ ساری چیز رکھوں گی یہ ہاں پہ یہ میرا پاس برائنڈر مشین تو اس کی ضرورت ہوتی ہے ظاہر ہے اس کو میں نے صاف کی اس کو بھی یہ ہی پڑھ دیکھ جب ہمیں ضرورت ہوگی دیکھ لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیز جو گم ہو ہی ہوتی وہ مل جاتی اب اس کو بہت رکھتی ہوں یہ بھی کام اگر سٹین ہے ٹھیک ہو گیا پاری بڑا پاری کی ضرورت ہوگی تو ہم سوال کریں گے ٹھیک ہے اب یہ بھلا جو اس کو میں نیچے رکھ رکھ کر 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 یہ ہم رکھیں گے ادھر یہ چیز رکھیں گے یہ نیچے چلو ٹھیک ہے جگہ ہماری بچ گئی بہت سارے ہمارا کمپلیٹ اور یہ ٹوکری ہے یہ خالی ہی تر پڑی رہے گی کام کرنے کے دور کس چیز کی رکھنے کی بڑی یا کچھ بھی تو آپ اس کافی بہتری ہے اس کا مجھے پتہ کہ میں ٹک گئی ہمارا ہی ہمارا ہی جگہ دیکھیں کتھ بچ ہوگی یہ جگہ کی اس کو بھی چاہیں تو ابھی فیلحال سائیڈ پر ضرور نہیں اس کو سائی پر کر دے ساری جگہ ہے ہمارے مطلب کام کے لیے یہ پر میں کام کر سکتے ہوں یہ چولا ہمارا ہمارا تو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی لیکن ایک بات آپ سے کرنی تھی کہ ہمیشہ انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے اچھے سے اچھا کرنے کی اچھے سے اچھا حاصل کرنے کی تو لیکن اس کے لئے محنت بہت ضروری ہے میری بہت سار خواہش ہیں خاص طور پر میں کیا بتاؤ آپ کو خواہش ہیں بہت سار ہیں اچھا سے اچھا کرنے کی خواہش ہیں تو اللہ کرے اللہ پاک آپ لوگوں کی پوری کریں ہماری بھی پوری کریں اور یہ صرف ایک مقصد یہ تھا کہ کچن کا کام تو ہم سیکھتے ہیں یہ سارا کچن سے ریلیٹیڈ ہمارا کام تھا ہمارا فوڈ سے ریلیٹیڈ ہی ہے کہ جہاں پہ ہم نے کھانا پکانا ہے یا جو کام کرنے تو اس جگہ کو بھی ہم ساتھ ستھرہ رکھیں اس کو کیسے ہم نیٹ کر سکتے ہیں جو اگر بہت سارے ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ جگہ تنگ ہوتی ہے اور چیزیں زیادہ ہوتی تو ان کو کس طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح کے کاموں میں خاص طرح پہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ اپنے چھوٹی بچیوں کو لازمی یہ سارے کام سکھائیں اس سے یہ ہے کہ ان کی ایک تربیت اچھی ہوتی ہے پہلے زمانے میں جو مائیں تھیں وہ بہت ان چیزوں کا خیار رکھتی تھیں ہر چیز کا طریقہ لیکن اب ایسا نہیں ہے تعلیم پہ ہے تعلیم بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ جو علم ہے وہ عمل کے بغیر بالکل ناکار ہے تو آپ لازمی اپنے بچوں کو تعلیم بھی دلوائیں بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ بچوں کی تربیت ہے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ عمل کے بغیر علم بیکار ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اس جگہ پہ یا اس کارنر پہ ہم نے کوئی مزید ترقی کی یا کچھ اور بہتری کی تو وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے میرے ذہن میں بہت اجازت اللہ حافظ